ناظرین یہ مقام رد شمس کا جہاں پہ حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کو گریو رکھ کر کر گا لیا تھا پہلو یہاں پر مسجد تھی مسجد کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس میں اس وقت امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کو گریو رکھ کر گا لیا تھا اور یہ پہ پہ تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کر گا واپس کر دیا جائے گا جب مولا یہاں پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا تو اس یہودی نے کہا کہ میں امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کو واپس نہیں کرتا تو مولا نے حضرت علی ابن آبی طالب علیہ السلام نے سورج کو اشارہ کیا کہ وہ سورج واپس پلٹ آیا اسی لیے اس کو مقام رد شمس کہتے ہیں یہ مدینہ المنورہ باب الوالی میں موجود ہے یہاں دنیا ہے رد شمس یہاں پر جناب حضرت علی علیہ السلام نے سورج کو واپس پلٹ آیا تھا اس کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جناب حضرت علی علیہ السلام نے کسی یہودی سے کردہ لیا تھا اور اس کردے کے بدلے میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بطور گروی رکھا تھا اور یہ تیرتایا تھا کہ سورج گروب ہونے سے پہلے آپ کا کردہ دا کر دیا جائے گا یہودی نے کہا کہ اگر وقت مقردہ پر آپ نے کردہ نہ کیا تو میں ان بچوں کو واپس نہیں کروں گا تو مولا جب یہاں آئے تو اس وقت سورج گروب ہو چکا تھا اس یہودی نے کہا کہ اب میں بچوں کو واپس نہیں کرتا مولا نے کہا کہ اگر میں آپ کا وعدہ پورا کر دوں تو آپ بچوں کو واپس کر دیں گے تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو جناب حضرت علی علیہ السلام نے سورج کو اشارہ کیا تو وہ واپس پلٹ آیا یہ معجزہ دیکھ کر وہ یہودی اور دوسرے کئی یہودی مسلمان ہو گئے پہلے یہاں پہ مسجد بنی ہوئی تھی مسجد کو ختم کر دیا گیا ہے اس مسجد کا آدھا حصہ اس روڈ میں آ گیا ہے اور آدھا حصہ اس چار دیواری کندر اس وقت اس وقت قبرستان ہے اس وقت اس میں قبرستان ہے یہ زیارت باب اللہ والی مدینہ المنورہ میں موجود ہے موسیقی